اسلام علیکم ایکسل میں ایک فنکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ کام آنے والا فنکشن ہے اس فنکشن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ورکنگ میں کافی زیادہ نکھار پیدا کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں ایک نہیں دو نہیں پورے پانچ فنکشن تو ان تمام فنکشن کو سیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور مزیدار انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو آٹومیٹک میں ملتی رہیں تو آئیے سٹارٹ کر دیں تو ایکزیمپل نمبر ون میں کیا ہے کہ یہاں پر ہمارا ڈیٹا ہے جس میں سٹوڈنٹ نیمز ہیں اور ساتھ میں ان کے مارک ہم نے یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ جو پاسنگ مارکس ہیں وہ ہیں ففٹی اب ریزرڈ میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اگر مارکس ففٹی سے اباب ہوں تو لکھا وہ آجائے پاس ادر وائز فیل تو فارمولا یوز کریں گے is equal to if bracket open select کریں گے اپنا مارکس والا سیل گریٹر ہو کس سے ففٹی سے پاما تو کیا لکھا وہ آجائے دبل کورس لگائیں گے پاس دبل کورس ادر وائز کیا لکھا وہ ہے فارمولا لگائیں گے دبل کورس فیل دبل کورس اگین bracket close تو یہاں پر ہمارا فارمولا کمپلیٹ ہو گیا انٹر کریں گے تو یہاں پر ریزرڈ لکھا وہ آگیا مارکس ہمارے کم ہیں ففٹی سے تو لکھا وہ آگیا فیل اس فارمولے کو ڈریک کر لیتے ہیں انڈ تک تو یہاں پر جو مارکس ہیں ففٹی فائی وہاں پر پاس لکھا وہ آگیا اور جہاں پر ففٹی سے کم ہیں وہاں پر ریزرڈ ہو گیا شو فیل مزید پاس اور فیل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کنڈیشنل فارمیٹنگ کر سکتے ہیں تو سیلیک کریں گے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں آئیں گے ہائیٹ سیل رولز میں تیکس کنٹین یہاں پر ہم نے لکھنا ہے پاس اور یہاں پر ہم کلر چینج کر دیتے ہیں گرین اوکے کریں گے تو جہاں پر پاس لکھا وائے گا وہاں پر آٹومیٹکلی گرین سے ہائی لائٹ ہو گیا تو اب دیکھ لیتے ہیں اگزیمپل نمبر ٹو تو اگزیمپل نمبر ٹو میں کیا ہے یہاں پر ہمارا ڈیٹا ہے جس میں سٹوڈنٹ کے نیمز ہیں بعد میں ان کے مارکز ہیں اور یہاں پر گریڈ والا پولم یہاں پر ہم نے کرائیٹ ایریہ بتایا ہوا ہے کہ اگرچہ زیرو سے پورٹی پرسنٹ ایج ہو تو ڈی گریڈ ہوگا اس سے اباب ہوگا سکسٹی تک تو سی گریڈ سٹی ون سے ایٹی پرسنٹ ہوگا تو بی اور اگر ایٹی ون پرسنٹ سے ہنڈریٹ پرسنٹ ہوگا تو اے گریڈ تو یہاں پر ہم نے ریزلٹ لے کر آنا ہے تو فارمولا یوز کریں گے اس ایکول ٹو ایف ایس ٹیکٹ اوپن سلیک کریں گے اپنا مارکز والا سیل مارکز اگر گریٹر ہوں کس سے ایٹی سے تو ہمارے پاس کیا ریزلٹ لکھا پا آجائے دبل کورس لگائیں گے ہمارے پاس آجائے ریزلٹ اے دبل کورس یہاں پر دیں گے پوما اگر ہم دیں گے مارکز والا سیل اگر سے مارکز گریٹر ہوں اس بار کس سے سکسٹی سے تو ہمارے پاس کیا ریزلٹ لکھا پا آجائے دبل کورس میں ہم نے لگانا ہے ہمارے پاس آجائے ریزلٹ ب اگر دبل کورس پھر پوما اس کے بعد اگر مارکز والا سیل سلیک کریں گے انیس تی تھری گریٹر ہو مارکز اس سے 40 سے تو ہمارے پاس کیا ریزلٹ آجائے دبل کورس میں لکھیں گے T اگین ڈبل کورس تو یہاں پر ہمارا A, B اور C گریٹ کا فارمولا کمپلیٹ ہو گیا اگین ہم نے مارس والا سیل کا ریفرنس دینا ہے تو یہاں پر ہم نے اس بار بتانا ہے کہ اگر جو مارس کلیس ہوں کس سے 40 سے تو کیا لکھا با جائے دبل کورس لگائیں گے یہاں پر لکھیں گے D اگین ڈبل کورس اور ڈریکٹ تو تو یہاں پر ہمارا فارمولا کمپلیٹ ہو گیا انٹر کریں گے تو ہمارے پاس گریٹ لکھاوا آگیا D کیونکہ مارس ہیں 40 سے لیس تو ڈریک کر لیتے ہیں انڈ تک تو ہمارے پاس یہاں پر ریزلٹس لکھاوا آگیا جہاں پر ہنڈریٹ ہے ایک گریٹ جہاں پر ٹونٹی فائیو یعنی 40 سے کم ہے وہ D ہو گیا سیونٹی ایٹ یعنی سکسٹی سے ایب آب ہے تو یہ ہو گیا B یہاں پر 49 ہے وہاں پر گریٹ آگیا C تو اب دیکھ لیتے ہیں ایکزیمپل نمبر 3 تو یہاں پر ایکزیمپل نمبر 3 میں کیا ہے یہ ہمارا ڈیٹا ہے جس میں سٹوڈنٹ کے نیمز ہیں اور تین الگ الگ سبجیکٹ کے مارٹس اور یہاں پر ریزلٹ والا کولنگ اب پاسنگ مارٹس ہیں اس دفعہ 40 اب ہم نے ریزلٹ میں کیا دیکھنا ہے اگر مارٹس 40 ہوں اور سبجیکٹ میں یا اس سے اباب ہو تو ریزلٹ میں آئے پاس otherwise fail means کہ اگر ایک سبجیکٹ میں بھی مارٹس 40 نہیں ہے اس سے کم ہے تو بھی ریزلٹ میں ہمارے پاس fail لکھا باہر ٹھیک ہے جی تو فارمولا یوز کریں گے is equal to if bracket open اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ایک اور فنکشن کو یوز کرنا ہے end کا تو یہاں پر ہم نے لکھنا ہے a and d bracket open اس کے بعد سیلیکٹ کریں گے اپنے سب سے پہلے والے سبجیکٹ مارٹس والے سیل کو سے مارٹس کریٹر ہوں یا برابر ہوں کس کے 40 کے اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ ہمارا جو سیکنڈ سبجیکٹ ہے اس کے جو مارٹس ہیں اگر وہ کریٹر ہوں یا برابر ہوں کس کے 40 کے کومہ اب تیسرے سبجیکٹ کا ہم نے اس کو بتانا ہے کہ ہمارا جو تھرڈ سبجیکٹ ہے اس کے جو مارٹس ہیں وہ گریٹر ہوں یا برابر ہوں کس کے 40 کے تو کیا ہو bracket close کریں گے کومہ لگائیں گے تو یہاں پر ہم نے بتانا ہے ڈبل کورس میں لکھا ہوا آجائے پاس ڈبل کورس کومہ ادروائز کیا لکھا ہوا آجائے ڈبل کورس لگائیں گے فیل اگین ڈبل کورس بریکٹ کلوز یہاں پر ہمارا فارمولا کمپلیٹ ہو گیا انٹر کریں گے تو یہاں پر ریزلٹ آگیا فیل کیوں کیونکہ یہ والا جو سبجیکٹ ہے اس کے مارک جو ہیں وہ 40 سے کم تو اس کو ڈریک کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر ریزلٹ آگئے یہاں پر آپ دیکھئے 50, 60, 80 تینوں فگرز جو ہیں وہ 40 سے اباو ہیں تو یہاں پر ریزلٹ آگیا پاس ٹھیک ہے جی تو اب دیکھ لیتے ہیں اپنے اگزیمپل نمبر 4 تو اگزیمپل نمبر 4 میں کیا ہے یہاں پر ہمارا ڈیٹا ہے جس میں آئیٹمز کی لسٹ ہے اور پھر ان کے ریجن ہے اور منت ہے اور پھر سیل ہے اب یہاں پر ہم نے سیل دیکھنی ہے جس میں کرائٹیریا 1 ہے دبل کرائٹیریا ہے اور ٹرپل کرائٹیریا اب کرائٹیریا 1 میں کیا ہے کہ ہم نے سیلیک کرنا ہے اپنا ریجن اور یہاں پر اس کی سیل آجائے تو فارمولا یوز کریں گے is equal to thumb if bracket open select کریں گے اپنے ریجن والے کولم کو comma اس کے بعد سیلیک کریں گے ریجن والے سیل کے ریفرنس comma اس کے بعد ہم نے سیلیک کرنا ہے سیل والے کولم ٹھیک ہے جی bracket close enter کریں گے تو ہمارے پاس سیل اٹھ کر آگئی پنجاب کی ہم یہاں سے ریجن کو چینج کر کے لکھتے ہیں ساؤت تو یہاں پر ساؤت کی سیل اٹھ کر آگئی اب دیکھ لیتے ہیں کرائٹیریا 2 میں کیا ہے کہ ہم نے سیلیک کرنا ہے ریجن اور سیلیک کریں گے ہم کوئی پرٹیکولر منت یعنی کہ ایک اسپیسیفک ریجن کی اسپیسیفک منت کی کیا سیل تو فارمولا یوز کریں گے is equal to سم اف ایس ریکٹ اوپن سیلیک کریں گے سیل والے کولم کو کومہ اس کے بعد ہم نے سیلیک کرنا ہے اپنا پہلا کرائٹیریا یعنی ہمارا پہلا کرائٹیریا ہے ریجن کا تو ریجن والے کولم کو سیلیک کر لیں گے کومہ اس کے بعد ریجن والے کولم کے ریفرنس ہے یعنی کہ کومہ لگائیں گے اس کے بعد ہم نے سیلیک کرنا ہے سیکنڈ کرائٹیریا کو تو ہمارا سیکنڈ کریٹریہ ہے منت تو ہم منتھ والے کولم کو سیلیکٹ کر لیں گے کومہ لگائیں گے اس کے بعد ہم نے منتھ والے کولم کے ریفرنس سیل کو سیلیکٹ کرنا ہے جو کہ ہے یہ والا ٹھیک ہے جی پریکٹ کلو یہاں پر ہمارا فارمولا کمپلیٹ ہو گیا کریٹریہ 2 کا انٹر کریں گے تو ہمارے پاس سیل اٹھ کر آگئی کس کی ساؤت ریجن کی میں کے منت یہاں پر ہم منت جو ہے وہ چینج کرتے ہیں مارچ کرتے ہیں تو یہاں پر مارچ کے منت کی ساؤت ریجن کی سیل آگئی اگر ہم یہاں سے چینج کرتے ہیں ریجن کو میں لکھتا ہوں پنجاب تو ہمارے پاس پنجاب کی مارچ کی سیل اٹھ کر آگئی تو کریٹریہ 3 میں کیا ہے کہ ہم نے اگر دیکھنی ہو پنجاب ریجن کی مارچ کے منت کی اسپیسیفک آئٹم ٹھیک ہے تو اس کے لئے کون سا فارمولا یوز ہوگا اس اکول ٹو تم ایف ایس پریکٹ اوپن سوری پریکٹ اوپن سیل والے کولم کو کومہ کے بعد ہمارا پہلا کریٹریہ ریجن تو ریجن والے کولم کو سیلیک کریں گے کومہ اب ریجن کے ریفرنس سیل کو یعنی یہاں پر کومہ کے بعد ہم نے سیکنڈ کریٹریہ کے کولم کو سیلیک کرنا ہے یعنی کہ منت والے کولم کو کومہ اور اب منت والے ریفرنس سیل کو یعنی کومہ اب ہم نے تیسرا کریٹیریا یہاں پر سیلیک کرنا ہے یعنی آئٹم والے کولم آئٹم والے کولم کو سیلیک کریں گے کومہ اس کے بعد آئٹم کے ریفرنس آئیے ٹھیک ہے جی ٹریکٹ کلوز تو یہاں پر ہمارا فارمولا کمپلیٹ ہو گیا انٹر کریں گے تو ہمارے پاس سیل اٹھ کر آگئی پنجاب ریجن کی مارچ کے مند کی آئٹم ماؤس اگر ہم یہاں سے آئٹم چینج کر کے کیووڈ کرتے ہیں تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ پنجاب ریجن میں مارچ کے مند کی کیووڈ کی کوئی سیل ہے یہاں سے اس کو چینج کر کے ہم کر دیتے ہیں لیپ ٹاپ تو یہاں پر لیپ ٹاپ کی سیل آ دے یہاں سے ہم ریجن چینج کرتے ہیں میں لکھتا ہوں ساؤت تو یہاں پر ساؤت کی مارچ کے مند کی لیپ ٹاپ کی کوئی سیل نہیں تو اب دیکھ لیتے ہیں example number 5 تو example number 5 میں کیا ہے یہاں پر ہمارا data ہے تم اسی طرح جیسے example number 4 میں تھا لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس items لکھے ہوئے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس میں alphabets بھی ہیں اور symbols بھی ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ keyword سے پہلے symbol ہے اور اس سے پہلے کچھ alphabets ہیں یہاں پر جو ہے وہ mouse کے بعد جو ہے وہ symbol ہے اور پھر کچھ numbers ہیں اسی طرح سے تمام items یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اگر ہم یہاں پر لکھتے ہیں mouse یا میں یہاں لکھ دیتا ہوں mouse underscore 001 اور یہاں پر same last example والا formula لگا دوں تو data find ہو جائے گا لیکن یہاں پر mouse underscore 002 ہے یا 115 ہے اس کا data find ہو کر یہاں نہیں آئے کیونکہ text change ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم یہاں پر صرف mouse لکھیں اور ان تمام data message جہاں پر بھی mouse ہے اب وہ کوئی سی بھی id کے ساتھ ہے 001 یا 115 اس کا data find ہو کر ہمارے پاس یہاں پر آ جائے تو formula use کریں گے is equal to some if s bracket open select کریں گے اپنے sale والے column کو comma اس کے بعد select کریں گے region والے column کو comma اور پھر region کے reference cell کو comma اور پھر اپنے item والے column کو comma اب یہاں پر ہم نے select کرنا ہے اپنا item والا reference لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا addition کرنا ہے double quotes steric double quotes end کا sign اور پھر select کریں گے item والے reference اس کے بعد again end کا sign double quotes steric double quotes اور bracket close تو یہاں پر ہمارا formula complete ہو گیا enter کریں گے تو ہمارے پاس sale اٹھ کر آ گئی north region کی item mouse اب اس formula سے کیا ہوگا کہ جہاں پر بھی کسی بھی طرح سے کوئی item لکھا وہ ہو لیکن اس کے اندر mouse لکھا وہ آ رہا ہو تو یہ اس کو consider کر کے اس کی sale ہمیں یہاں پر لائکے دے دے تو یہ تھے جناب if formula کے پانچ الگ الگ functions اس کے اور مزید functions کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کی سکرین پر ویڈیو آ رہی ہوگی اس پر کلک کریں اور اس کے مزید functions کو سیکھ لیجئے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی please جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور مزیدار informative ویڈیوز آپ کو automatically ملتی رہے ہیں تو دیجئے اجازت next ویڈیو تک کے لیے جزاک اللہ اللہ حافظ